امریکہ کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر استطاع کرتے ہیں اور آپ کو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر میں ایک اعلان کیا اور اعلان یہ کیا کہ امریکہ صدی اللہ علیہ وسلم کو اسرائیم کا دانہ حکومت تسلیم کرتا اسرائیم کا دانہ حکومت تسلیم کرتا اخوائے متحدہ کے تمام قرارداروں کی خلافوردی تردی وہ تمام جو سمجھوڑے ہوئے کہ خلسطینیوں اور مہدوزیوں کے دردی اس کو ختم کرتے رہے ہیں میرے عزیز روز کو بلکہ محدد کیا ہے ہمارے مہدوانوں سے آپ کو چلیئے کہ بہتا ہے بہتا ہے مخصص کیا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہوگا ہمارے مہدوانوں سے چاہتے ہیں اور ہمارے مہدوانوں سے دلوں کو سکتے ہیں کہ ریاج سنپون کون سے اچھا ہے تو خواست نام آپ کے سامنے رکھ دیں میرے بھائی میرے بزروں میری زدہ اور ماں اور بہنوں اتنا جو آپ اعلان امریکہ کے سمر نے کر دیا فسانی ہمارے خاموس میرے عزیز بھوستوں اور بزروں بیت المخدش اور بیت المخدش کا نام آئے اور اگر ہم آپ کے حسینوں میں ایمان کی حرارت کو محسوس نہ کریں تو میں یہ کہنا پڑے گا کہ بیت المخدش کا نام آئے اور ہم اپنے حسینوں میں حرارت کو محسوس نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے کمزور اور ایمان کی بیشانی ہے یہ مسئلہ مسئولی افتا کا بہتر مخدش کا یہ تیزہ زمین کے سمرانی ہے یہ حق فرحاتی کی رائی ہے یہ کہاں بردن کے مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ تیزہ علی اثمان کا مسئلہ ہے یہ حق فرحاتی کی رائی ہے یہ مقاف کی رائی ہے اور ہم مذہب بیت المخدش اور مسئلہ ستا کا ذکر کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں روزہ 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 کہ قابت اللہ شریف اللہ کے حکم سے تعمیر ہونے کے چاریس سال کے بعد اللہ کے حکم سے بیت المخدش کی تعمیر ہونے تو حالیوں میں چاری دنیا میں تو حال آیا تو دعا اللہ کے حقوق بہت ابراہیم علیہ السلام نے حق فرحات اللہ شریف کو تعمیر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المخدش کی تعمیر کی یہی بیت المخدش ہے جہاں پرانیان میں اس کی طرف روح کر کے اللہ کی عبادت کی نماز ہے اکنی بیت المخدش کے معنی شاہر پاکی ہے اہلا یہی بیت المخدش کے کتاب سترہ ملیے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالی اکرام نے روح کر کے نماز ہے پرین ابن یمانی حضیات سب اصحان نفیل سب اصحان پرکشتی یہی بیت المخدش ہے وہاں اکر بھی اذر تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت کے مقابل اللہ نے سب اصحان پرکشتی سب اصحان پرکشتی سب اصحان پرکشتی بیت المخدشتی ہم سب اصحان پرکشتے ہم سب اصحان پرکشتے اس لئے قلتے ہیں سب اصحان پرکشتی سب اصحان پرکشتی صلی اللہ علیہ وسلم سب اصحان پرکشتی اس لئے کہ حضرت عمیدان ہی بڑھا مجید ہی صاحب کتاب بڑھا عرز قاصر بیت المقدس لے کے مدین امروان تک بڑھا انجو بیت المقدس سے یہ صحب کے لئے پڑھا اس لئے کہ اگر تو اس قابل میں جا کر نماز کرے گا تو ایک لاکھ اس قابل میں جا کر نماز کرے گا مجید اقسام کتاب بڑھا انجو بیت المقدس کے لئے عوام بکھا کے اس لئے عوام بکھا کے اس لئے آخری ہمارا آئے گا انجو بیت المقدس کے لئے عوام بڑھا کے اس لئے کہ حضرت عمیدان ہی بڑھا کے لئے عوام بین دیر ہے وہ ش attیاب بڑھا انجو بیت المقدس کے لئے صح بڑھا کے لئے کہ امریکانے سمیشہ دے لیے یہ ساتھ نہ کرتے اعلان دیا کہ مسلمانوں کا اس حد پر حق نہیں ہے لئے یہ صادقہ کا اگر تو مقدس کی گلائی ہم پر تو زادی پھر اس لیے کہ اللہ علیہ السلام نے سرات گیا کہ اللہ کے دھر کو وہی لوگ آباد کرتے وہ اللہ پر اور آقلت پر ایمان دکتے جو نمازیں اچھائیں کرتے جو نمازیں کسی سے نہیں رکھتے تو میں اکرام میں اس آیات بھائی رہی بھائی ہم کو حکم دیا جائے کہ اس پہاک کرو فاروخ آزم کے زمانے میں میں جو مقدس خطے ہوا یہ اکرام کی خطے کی جو مزریاں تجھا ہوئی تو ہر کے عجیبی کے ذری اللہ نے دوبارہ خطے کروایا ہمارے ایسا آخار کی وجہ سے کمزوروں کی وجہ سے ہمارا آپ کی جھڑوں کی وجہ سے جوانا ہم یہ سکت کیا آج میں تم مقدس ہم تمہارے اچھا پتار کرتے رہے کہ جو اس کو آباد کرنا اچھا ہی زندگاری ہے یہ سنکر آجی بھائی اور اگر تم اس کو نہیں بچا دے تو کل تم سرس سہارے اچھا آئے گا اور یہ حریف نیرات اہمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سروایا کہ یہ آخری زمانہ آئے گا ایسا مقدس مسجد سرس کا یہ کام سنکر کی کا دائیں گا تو یہ آخار نے فرمای کہ اللہ علیہ وسلم نے ایک احرارت اس وقت کا پھلیا گی جب تک ایک بجھر کا ایک ایک ہاں ستہ ہاں شاہ اللہ علیہ وسلم سوائی سب سے جانم جانم موسیقی